ریسکیو اہلکار کو حراسہ کرنے کا معاملہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے سائمہ جعوید سے ہی دباؤ کا شکار ہے اسپطال میں علاج چل رہا ہے جبکہ سائمہ نے الزام لگایا ہے کہ ریسکیو حکام مجھے نوکری سے نکلوانا چاہتا ہے بات کر لیتے ہیں چیف ریپورٹر مجاہد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد شیخ آگاہ کی تھی گا اس معاملی سے آجی بلکل ہے چند روز پہلے جو سائمہ جعوید نامی ریسکیو اہلکار ہے انہوں نے ترخواست دی تھی ریسکیو اب سران کے خلاف کے انہیں زبردستی گھر سے جو ہے وہ ان کا جو کمہ نے روم دیا گیا ہے ریسکیو ہیڈکوارٹر میں وہاں سے نکالا جا رہا ہے تو ون فائب پر کال کی اور انہوں نے ریسکیو اہلکاروں کے خلاف ریسکیو کام کے خلاف درخواست دی اس کے جواب میں ریسکیو کی جانب سے بھی جو مہکمہ ریسکیو ہے انہوں نے بھی اس ہی تھانے میں درخواست دی کہ یہ ون فائب پر کال کر کے اور مختلف قسم کے رضاپات لگاتی ہے خاتون سائمہ جاوید جو ہے اور آج اسے ہسپیٹل میں داخل کر آیا گیا ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق کہ یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور ذہنی طور پر یہ جو ہے اس کے اوپر بہت برا اثر پڑا ہوا ہے اور اس کا علاج مالجہ کیا جا رہا ہے جنا ہوسپیٹل میں انہیں داخل کیا گیا ہے جہاں پر ڈاکٹر اس کا ٹریٹ پٹ کی وہ اس کی جانے سے ڈاکٹروں کے جانے سے ٹریٹ پٹ کیا جا رہا ہے ڈاکٹروں کے جانے سے ٹریٹ پٹ کیا جا رہا ہے